بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیر سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم میکینکل تھارڈلر کا سبچیکٹ سی این سی مشین جس کا کوڈ ہے میک تیری سیون ٹو اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سی این سی مشیننگ سنٹر کیا ہے اس کے بارے میں ہم سٹڈی کرے ہیں سب سے پہلے کہ وات اس مشین سی این سی مشین سنٹر اب جیسے کہ دیفنیشن کے اندر لکھا ہوا کہ سی این سی مشین سنٹر اس اڈوانس منفیکچرینگ مشین دول وچ پرفارم وائیڈ ریج اف مشیننگ اپریشن ویڈ ایکوریسی اینڈ انسپیکشن فری پروڈکٹ ویڈ گوڈ کوائیلٹی سرپس پنیشن اب ہمارے پاس ہم نے پڑ چکے ہیں انسی مشین ہے کنونشن مشین ہے سی این سی مشین ہے اب سی این سی کے اندر سی این سی ملنگ سی این سی لیت سی این سی بورنگ ڈریلنگ یہ ڈیفرنٹ مشین ہیں لیکن یہ ایک لیٹسٹ اور اڈوانس منفیکچرینگ مشین دول ہے جس کے اندر وہ تمام جو ہم سیپرٹ مشین کے اوپر آپریشن کرتے تھے وہ ہم صرف ایک مشین کے اوپر آپریشن کر سکتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک لیٹسٹ ہے اچھا اس لیٹسٹ مشین بنانے کا فیدہ کیا اس کا فیدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جو پروڈکٹ ملے گے انسپیکشن فری اس کا مطلب ہے کہ اس کی انسپیکشن نہیں بھلکہ اس کی ایکوریسی اتنی عالی کوالٹی کی ہوگی کہ وہ کمپونٹ بغیر انسپیکشن کے پاس ہو جائیں گے اگر وہ بنے گئے تو اس کے اندر پرابلم نہیں ہوگا جو اس طرح لیٹسٹ ہے انسپیکشن فری پروڈکٹ جو کوالٹی سرفیس فنشنگ اس کے اندر ملے ہمیں اچیو ہوگی اب یہ ہے اس کے اندر کیا ہوگیا کہ ایک کم ٹائم کے اندر ہم زیادہ آپریشن ایک جاب کے اوپر زیادہ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں کیونکہ اس مشین کے اندر پروپرٹی کیا ہے کہ ہم ایک ہی مشین کے اوپر وہ تمام پراسس جو ہم نے ملنگ میں لیٹ میں ٹرننگ میں بھورگ میں کرنے اس کے اندر کر لیتے ہیں اب اس کے لاس لائن پڑے دیکھیں کہ آپریشن دن اون ڈرلنگ ملنگ لیت کین بھی پرفارم کر سی انسی مشیننگ سنٹر یہ ہے اس کی ہوگی اب آگے آگے کیونکہ اس سی انسی مشیننگ سنٹر یوز یہ کیوں یوز کرتے ہیں کس لیے وہی بات اگر ہم اس کے اندر منفیکچرنگ آف میٹنگ کمپوننٹ وہ پریزن ٹائپ وہ دیفرنٹ شیپ کے لائک گیر گیر باکس بلک ہیڈ فریم کور کسی بھی طرح ہوں جس کے اوپر ہوں وہ پہلے والی بات میں کر رہا ہوں وہ تمام آپریشن جیتنے بھی کمپوننٹ جس مرضی وہ شیپ کی ہوں جس طرح کہ ان کی مرضی ریگرور ان ریگرور ڈائیگرام ہوں تو یہ مشین ایسی ہے جس کے اوپر وہ تمام آپریشن ایزلی پرفارم کر سکتے اور ٹائم بھی ہم بچا آسکتے ہیں پروڈکشن بھی ہماری زیادہ آسکتی ہے یہ اس لیے ہماری یہ سی این سی مشین بنی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اوپر کم دس ٹائم پرابلم سی این سی مشین سنٹر سنٹر ویر انٹرویوز ویچ میڈ پوسیبل ٹو دو اپریشن آف ملنگ لیت ٹریل سنگل مشین ٹول جو ہم سنگل پہ کرتے تھے وہ ہم سارے پروسل اس کو پر کٹھے کر لیتے ہیں اب ایڈوانس میکنیزم یوز ان سی این سی کے اندر کونس کونس یوز ہوتے ہیں اس کے اندر ایٹی سی آٹومیٹک ٹول چینجر ای پی سی آٹومیٹک پیلٹ چینجر سی این سی سرو سسٹم فیڈبیک سسٹم ری سرکولیٹنگ بار سیکری یہ اس کے اندر ایڈوانس سسٹم ہے جبکہ عام سی این سی مشین کے اندر ایٹی سی اس کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سسٹم لگا ہوتا ہے جو سارا کام آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے اور مشین اس کو پرفارم کار رہے ہوتی اب کلاسفکیشن آف نمبر تین اس کی کلاسفکیشن ہے نمبر وان ہوریزنٹل مشین کیا ہے نمبر ٹو ورٹیکل مشین کیا ہے اور یونیورسل مشین کیا ہے یہ کیا ہے اس کے بارے بھی تھوڑا سامپڑ لیتے ہیں اب جیسا کہ یہاں پر ڈائیگرام ہے یہ ڈائیگرام ہے ہوریزنٹل ہے ہوریزنٹل رہیزے ہوریزنٹل ہے تو سپیڈل کے بارے ملک ہے as the name says this machine center has horizontal spin on which tool is mounted there are generally single spindle machines with automatic tool changer ATC consists of indexable tool magazine which can store several tools اس کے در ATC ہے automatic tool changer ہے اس کے اندر بہت زیادہ tools کے اندر automatically ہوتے ہیں جو tool operation کرتے ہیں وہ آجاتا اس طرح tool magazine ہوتی ہے اور وہ کتنے tool کر سکتے ہیں 16 to 100 tools depending upon its capacity وہ magazine لگی ہوتی اس کے اندر اتنے tool hold ہوتے ہیں جس کو call کریں اس نے اپنا process perform کر دی گا اب اس کے بعد ہمارے پاس ورٹیکل مشین کے اندر نظر آرہا اس کے اندر کیا ہے ورٹیکل نظر آرہا ہے اور یہ اس کا control panel ہے اس طرح سی مشین یں اس کو بتا ہے آپ کہتے ہیں کہ in this category of machine tool large variety of job can be completed in a single step single step کی اندر large variety job جو different operation ہوتے ہیں وہ single step جو machining center vertical machining center perform کر سکتے ہیں most of vertical machining center have three axes and some have facility of middle head can be survived in one or two axles مطلب یہ ہوا کہ 3 axles x y z لیکن 2 additional b b x b w x w میں اگلی slide میں بتاؤ گا اس سکپچرنگ مطلب یہ surface جو start میں ہم نے ایک component تیار کرنا ہے تو اس طرح کے جو component بنانے کے لئے ہمیں اس machine کو use کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہے universal machining center اب universal کے اندر کیا ہوا کہ وہ vertically machining center اور horizontal machining center دونوں کی جو different تھے وہ ہم نے ایک machine اس کو بولتے ہیں universal machining center اب اس کے اندر کیا ہے کہ these are similarly to horizontal machine center but with a spin axis capable of tilting from horizontal to vertical position continuously under computer control now machine center consists of five more axis اچھا یہ جو بات اس پر لکھئے ہے یہ بڑی interesting بات ہے 5 س مو دیکھیں ہم جب machining center اب اس کے اندر x axis کی بات کریں گے تو اس کے اندر a axis لے جاتے ہیں کہ اگر x axis کے along rotation کرانی تو اس کو a axis بول دیتے ہیں اسی طرح y y کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ y axis کے along کچھ rotation کروانی ہے تو اس کو b axis مطلب یہ ہوا x axis a straight ہم اسے cut لگاتے ہیں جس کو depth کہتے ہم اچھا اس universal کے اندر کیا ہوتا ہے کہ spindle machine ہم tilt کروا سکتے tilt کا مطلب یہ ہے کہ ہم indexing کروانی ہے تو spindle اس چاپ کو hold کر لے two rotation کے ساتھ اس کو cutting کر دے یہ interesting بڑی چیز جس کے کام operation جو ہم different machine کے اوپر کرتے ہیں وہ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ کر سکتے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ہم نے بات کون سے پڑھ لی کہ this machine center consists of five or more five ہو زیادہ اچھا آج کہل x تو ہم کہتے 3 x y z نہیں x x x y z وہ کسی آپ سے ہیں وہ table کے پھر اس کی سلائیڈ کیسے move کرتی ہے spindle کیسے move کرتا وہ کیسے tilt ہوتا ہے ہم next lecture میں زید پڑیں گے آج کا ہمارا یہ ہی lecture ہے thank you بہت شکریہ آپ کا